اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبانکم الرجسا اہل البیت ویتاہرکم تطہیرا یا اللہ یا محمد یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تحلکنی کل کی جو تقریب تھی اس میں میرٹ کا ذکر کیا گیا میرٹ وہ جو پروردگار عالم نے دیا عالم دنیا کے لیے ایک نمونہ دیا ایک آئین دیا ایک دستور دیا کہ یہ دستور ہے اگر اس دستور پہ عمل کرو گے تو یہ دستور العامل جو ہے وہ چاروں کتابوں میں دے دیا کہ ایک آئین ہے آئین خداوندی اس میں انصاف ہے عدل ہے معاشرتی برائیاں ختم کرنے کے لیے عدالتیں قائم ہیں اگر اس پہ عمل کیا جائے گا میرٹ پہ فیصلے ہوں گے ہر علاقہ میں میرٹ پہ چلے گا تو پھر کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا حضراتِ گرامی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ مسلمانوں کو درپیش ہیں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کو درپیش ہیں بہت سی حکومتیں آئیں انہوں نے سر توڑ کوشش کی بڑی تگو دوگ کی بڑا معاشرے کو صدھارنے کے لیے اخلاقیات کا درس بھی دیا اور یہ ایک آئین ایک دستور کے تحت کام بھی کیا مگر پھر بھی پاکستان کے معاشی مسائل حل نہ ہوئے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں بہت سے آئین آئے بہت سے دستور آئے اس پہ عمل کیا گیا بہت سے لوگ آئے مگر بہت سے لوگوں نے میرٹ کا قتل کیا جب بھی بھرتیاں ہوئیں اپنے عزیزوں کو رکھا جب بھی کوئی کسی کو کہا یہ بگ سٹی الاؤنس ملے گا دہاتوں میں کام کرنے والے لوگ نہ کام کر سکے سکولوں کی حالت ابتر ہو گئی پرائی ویٹ کر دیئے گئے سکول کئی محکمیں ٹیلی فون کا بیڑا غرق کر دیا گیا گیس کا نلام کر دیا گیا وہ لوگ آ گئے جو کہ کمرشل ہیں اسی طرح محکمہ مال کا دیکھیں کہ محکمہ مال جو ہے اس میں نت نئی تبدیلیاں آتی ہیں ہر ایک حکومت نے اپنا ایک ایک نمائندہ رکھا اسے کہا یہ دسیانہ ہے یہ دانا ہے یہ اکل مند ہے یہ بجٹ بڑا اچھا بناتا ہے اس کے بعد منی بجٹ لے آئے اچھا کیا کیا انہوں نے کیا کیا تمہارے بجٹوں نے بجٹ آئے غربہ فیل ہو گئے غربہ رہ گئے پاس نہ ہو سکے آپ کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس پہ وہ نہ پہنچ سکے لحظہ ان کی بجلیاں بھی کٹ گئیں ان کو مسائل در پیش آئے انہوں نے ابھی اوپلے ابھی لکڑی گھر میں ان کے مسائل کیونکہ گیس تو تم دیتے نہیں ہو دو دو سال تک ابھی جی باری نہیں آئی کون باری دے گا یہاں کون ایم پی ایم این ایز دیں گے کیا ان کا لا ہے کیا ان کا قانون ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے دو محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کافلہ پہنچا ہر آیا اس کے بعد عمر سعید نے کہا کہ حسین ابن علی تم تو امام ہو اہل علم ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس زمین پہ تمہارے ڈیرے ہیں یہ زمین تمہاری نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے میری نہیں لیکن میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم مجھے روکو تم نے مجھے روکا میں تو چل رہا تھا میرا کافلہ چل رہا ہے میں اس رستے پہ جا رہا ہوں جو رستہ کے عام ہوتا ہے پبلک پلیسز ہے جو پبلک کا راستہ ہے میں اس راستے پہ چلتا چلتا میں یزید کی سرہ دبور کر سکھ جاؤں گا لیکن تم نے مجھے روک لیا اب کہتے ہو یہ زمین تمہاری نہیں لہذا اس نے کہا میں آگے نہیں جانے دوں گا حضرت امام حسین علیہ السلام نے چار بستیاں تھیں ان کو بلایا بلا کر کہا کہ مجھے زمین دے دو انہوں نے کہا کہ زمین ہم نہیں دیں گے اس لیے کہ ابن زیاد کا بھی ڈر ہے یزید کا ڈر ہے وہ تو ہمیں مار ڈالے گا لہذا غازریہ والے راضی ہو گئے اور ان کے بزرگ آئے کہا ہم دیتے ہیں زمین دے دی لیکن وہ علاقہ دیا جو بنجر تھا بنجر قدیم جسے کہتے ہیں اس میں کچھ کچھ تیلے تھے اور اس میں پانی بھی نہیں تھا اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کا بینامہ کروایا ساٹھ ہزار دینار پہ بڑی مہنگی زمین لی چار مربع ایریا کا وہ علاقہ لیا نو کونیں نکالے مگر ساتھ کو جب پانی بند ہوا نو کونیں نکالے نو کونوں میں سے پانی نہ نکلا اتنی وہ سخت زمین تھی اسے تف بھی کہتے ہیں کربلا بھی کہتے ہیں تو یہ سلسلہ خرید و فروخت کا بڑی بڑی عرصے سے چل رہا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کب سے شروع ہوئی جب سے یہ دنیا بنی آہستہ آہستہ بھڑی پھر اس کی خرید و فروخت کی قدر کا پتہ چلا اور بھڑ گئی حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ رقبہ خرید لیا چار مربع آرازی اور اب دیکھیں کہ ہمارے لاہور کی ایک مثال لے لیں کہ جو بھی سب رشتار آیا اس نے اپنی من مانی کی کسی نے کہا کہ اس علاقے کے یہ پیسے لگا دو یہاں رجیسٹی کی ویلیو یہ ہے کسی نے کہا اس علاقے میں اتنا ہے کسی نے کہا اگر مکان بن گیا تو اس پہ دنیا کو لوٹا گیا اب کہہ رہے ہیں کہ ذرہ بیانہ جو ہے وہ بھی سب ریجسٹار ایشو کرے گا یہ سارے آئین ہیں آئین بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی ایسا قانون بناو جو کہ سارے ملک میں ایک ہو نہیں بن سکے گا اسی لیے پاکستان کے جتنے بھی چار سوبے پانچ پانچوہ بھی بن گیا سوبے اور بھی بننے چاہیے بہت تیزی سے بننے چاہیے تاکہ چھوٹے سوبے ہو جائیں کام زیادہ ہو نہیں کام ہو رہا اپنی انا کا مسئلہ نہ بناو سوبوں کو اختیارات دو کہیں ایسا ہے کہ زمین جو ہے وہ اس کی ریجسٹری نہیں ہے اب بھی نہیں ہے تو وہ آ جاتے ہیں بیچنے والا بھی لینے والا بھی پٹواری کے سامنے بیان ہو جاتے ہیں اس کو زبانی بے کہتے ہیں اس کے علاوہ سب ریجسٹار بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریجسٹریاں کرتے ہیں اشتام پہ لکھی گئی بعد میں اجازت ہو گئی یا سامنے آمنے آکے دستغت ہو گئے اب دیکھیں پنجاب کے علاقے دیکھ لیں کسور دیکھ لیں اکاڑا دیکھ لیں شیخ اپورا دیکھ لیں اور جتنے سرگودہ ان سب کی فیسے الگ ان میں قانون الگ ان میں بگ سیٹی الاؤنسز الگ ان میں رہنسین کے طریقے الگ کسی میں ہسپتال ہے کسی میں نہیں لڑائی ہو جاتی ہے پچاس پچاس میل سے لوگ آ جاتے ہیں بیمار ہیں راستے میں ہی مر جاتے ہیں آخر یہ ذمہ داری کس کی آئے کس پہ ڈالتے ہو یہ سب عوام نے کرنا ہے حکومت تمہاری ہے کام عوام کریں کیوں کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ میاں نواز شریف کی ذمہ داری ہے اگر انہوں نے کام کیا ہے تو بہتری کے لیے اگر نہیں کیا تو کریں بینظیر صاحبہ کی ذمہ داری تھی زرداری کی ذمہ داری تھی زیا کی تھی اور اس کے بعد بھٹو صاحب کی تھی ایوب خان کی تھی جتنے بھی آئے ہیں یہ سب کی ذمہ داری تھی اس کے علاوہ ملٹری ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو چلانا وہ ادارہ اس کے بعد ایجنسیوں کا ہے ان کو چلانا پولیس کا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے ادارے بنانا اور ان کو چلانا اور ان کو تنخائیں دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کتنی زمینیں ہیں پڑی ہوئی جن کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور کون ہیں وہ وہ افسران بالا ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ہمارے سیاسی ہیں پٹواریوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پٹواری غائب ہو جاتا ہے دو دو تین تین دن ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ گردابر ہے اس کو لے جاتے ہیں تحصیل دار کو لے جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہاں زمینے پڑی ہوئی ہیں ان کی الارٹمنٹ کروانی ہے الارٹمنٹ ہو جاتی ہے مجھے کوئی آئین بتاؤ کوئی دستور العمل بتاؤ میجر میجر ایک دیکھ اس کے بعد اسلامی لا دیکھ لیں اس کے بعد فقہ جعفریہ ہے فقہ ہنفیہ ہے یہ ہماری موت میں رہیں یہ جو لا کرتے ہیں لا پڑتے ہیں اس میں دیکھو کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بیلڈنگ اتنا بڑا پلوٹ کروڑوں کا عربوں کا مربوں کے حساب سے زمین ایک بندہ الارٹ کروا لیتا ہے وہ گورمنٹ اور پاکستان کی ملکیت ہے اور جب عوام کا حال ہوتا ہے تو اس کو اتنے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں پہلے دیکھو کہ آپ نے ان کو گاڑیاں دی مفت تو نہیں ان کو زمینے دی مفت تو نہیں ان کو پلارٹ اگر گورمنٹ کی جگہ پہ کوئی بیٹھا ہے وہ مرکز کی ہے یا صوبے کی ہے صوبائی گورمنٹ اس کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کو اٹھائے وہ ناجائز قابض ہے وہاں مسجد امام بارگاہ یا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا عوام کی فلا کے لیے ہسپتال بنایا غیر آئینی سکول بنایا غیر آئینی نماز غیر آئینی جبکہ تم نے تمہاری ملکیت نہیں تم تو ناجائز قابض ہو ملکیت گورمنٹ کی ہے یا ملکیت کسی اور کی ہے نزول کی ہے تم نہیں لے سکتے اکاف کی ہے نہیں لے سکتے وابدہ کا رکبہ ہے نہیں لے سکتے ریلوے کا ہے نہیں لے سکتے بورڈ آف ریوینیو کا ہے نہیں لے سکتے مگر میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا اس وقت کے جتنے بھی پیپر ہیں اٹھاؤ فائلیں اٹھاؤ کہ لوگوں نے فائدے لیے کیوں الارٹمنٹ کی گئی کیا یہ شریعت نہیں ہے اگر لائلہ پڑھتے ہو تو غیر آئینی کام کیوں کرتے ہو کام بڑے کرتے ہیں نقصان چھوٹوں کا ہوتا ہے اب اقاف کی زمینیں بھی لے لیں اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لے لی مثلا اٹھتیس مربع راضی وقف عبام حسین علیہ سلام کا بھٹو صاحب نے توڑ دیا یہ اس کا سیاہ کارنامہ تھا توڑ کر کیا کیا نہ اس کو کہا کہ اس میں سکول بنیں گے مدرسے بنیں گے یا فوجی فاؤنڈیشن ہوگا جس میں فوج کے شہداء کو دیے جائیں گے وہ بھی نہیں کیا اگر کوئی جج ہے جس میں وہ شہداء کا نام آتا ہے پولیس والے ہیں شہداء کا نام آتا ہے اگر کوئی ایسا جج ہے جس نے بڑا کام کیا اگر آئی جی صاحب ہیں بڑا کام کیا ان کو الارٹمنٹ ہو سکتی ہے مگر مالکان کی مرضی کے خلاف نہیں ان کو اطماع میں لینا وقف قزل باش ہے قزل باش خاندان کو اطماع میں لے کر وہ اٹھتی مربع لے جاتے امام حسین علیہ السلام کا نو سو تہتر خطونی سن لو جس کی بندر بات کی گئی اور وہاں مدرسے بھی بن گئے گھر بھی بن گئے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں آباد ہو گئے اب سب غیر آئینی ہیں نمازیں سکول ہیں کالجز ہیں پرائیویٹ لوگوں نے بنا لیا اور بڑے بڑے کام دکانے پلازے مگر دیکھنا ہے کہ ان کی ملکیت ہے کیا بے نامہ انہوں نے کروایا کیا ان کی اصل شکل ہے یا انہوں نے بگاڑ دی کہا الارٹمنٹ ہے اس کی الارٹمنٹ کون کرتا ہے بوگس رجسٹیاں ہیں نہ نارجسٹی ہو سکتی ہے کیونکہ مالکان نے وقف کیا ہوا ہے اسی طرح کوئی رکبے ہیں جو مساجد کے ہیں کچھ رکبے ہیں جو کے ریلوے کے ہیں کچھ رکبے ہیں نزول کے ہیں کچھ رکبے ہیں صبح گورنمنٹ کے پڑے ہوئے ہیں دہاتوں میں ہیں ان کی الارٹمنٹ کوئی نہیں جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے اور وہاں لوگ بیٹھے ہیں کعب زین کیوں نہیں ان کو جرمانہ ڈالا گیا کیوں نہیں ان سے لیا گیا کیا وزیر اللہ صاحب کو اتنا پتہ نہیں یا جتنے بھی پانچ صوبے ہیں پانچ کے وزراء آلہ ہیں گورنر ہیں ان کی ذمہ داری نہیں کیا میمبر بورڈ کی ذمہ داری یہ نہیں کیا ڈی سی او کی ذمہ داری نہیں کیا باقی جتنے بھی کنسولیڈیشن افیسر ہیں کیا جتنے بھی تحصیل دار ہیں جتنے بھی پٹواری ہیں کیا انہوں نے فیرست بورڈ کو دی ہیں نہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وزراء آلٹمنٹ کرواتے ہیں اپنی بیوی کے نام اپنے رشتہ داروں کے نام جب یہ ہوگا تو نظام تو یزیدی ہوگا نا نمرودی ہوگا نا فیرونی ہوگا نا اسی نظام کے تحت انبیاء شہید ہوئے اسی نظام کو آگے چلانے کے لیے انبیاء کا قتل کیا گیا انبیاء کو فانسیاں دی گئیں سر عام ان کو قتل کیا گیا ان کے لیے سولیاں کیونکہ وہ حق پرست تھے آج جو بندہ بولتا ہے حق کی خاطر پہلے تو ساری دنیا خاموش ہو گئی سارا پاکستان خاموش ہو گیا اب کوئی جلسہ نہیں کوئی جلوس نہیں جو چاہے کرے اگر بجلی کی گرانی ہے کوئی پوچھتا نہیں نو قسم کے میٹر ہیں جہاں چاہے لگا دیتے ہیں کچھ کم چل رہے ہیں کچھ زیادہ چل رہے ہیں اب لوگ رو رہے ہیں بل پکڑے ہوئے ہیں موت سے بیالہ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہیں چاہے پی رہے ہیں ریٹائر لوگ ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے عوام کو اگر دیکھیں میٹر ریڈر کو دیکھیں ایس ڈیو کو دیکھیں ایکسیون کو دیکھیں باہر نہیں جاتے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں لے آؤ غریبوں کو جب لوٹا جائے تو یہ کون سا آئین ہے یہ کون سا دستور ہے پہلے دستور العمل دیکھیں میجر ایکٹ کو دیکھیں کیا اس میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ غیر آئینی ہے اسلام کو دیکھیں قرآن کو دیکھیں اب اگر کسی عیسائی کا گرجہ ہے تو وہاں تم ماسک بنا سکتے ہو مسجد ہندو کا ہے عیسائیوں کا چرچ ہے ہندو کا جو ان کی عبادت کا ہے چرچ ہے اس کو اگر لیا ایک ہے فاتح ایک مفتو ہے آپ فاتح ہیں وہ زمینے جو مفتو سے حاصل ہوتی ہیں وہ انفال والی اور دوسری تیسری وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوتی ہیں جتنے بھی پہاڑ ہیں گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی زمینے ہیں ساری گورنمنٹ کی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جن کی وراست آ رہی ہے وہ لوگ مالک ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی نہرے ہیں وہ گورنمنٹ کی ہیں پہاڑ ہیں سمندر ہیں دریا ہیں جتنا بھی علاقہ ہے جنگلات ہیں وہ ساری زمینے گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیں اور جس میں سے اگر کوئلہ نکلے سونا نکلے اور ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ مل کر گڑڑ کرتے ہیں اب محکمہ نہر کو دیکھئیے کتنا برا حال ہے کہیں سات منٹ ہیں کہیں بارہ منٹ ہیں کہیں ٹیلز کا پانی ہے کہیں چودہ منٹ ہیں کہیں چھبی منٹ ہیں اور پن سال وارے آ رہے ہیں ایکسین آ رہا ہے جیپ پہ کیا ہے یہ تماشا کہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے ایک خدا بخش بچہ تھا وزیر مر آرے وہ یہاں علاقے میں تھا وہ سارا پانی آٹھ دن کے لیے نہر بند کر دیتا تھا وہ کہتا تھا میں نے اپنے باگ کا پانی لیا لوگوں کی فصلیں خوشک ہو گئیں وہ کروڑ پتی ہو گیا وزیر تھا اور وزیر نے حرام پیسہ کمایا اور لے کر چلا گیا اسی طرے جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے یہ رسم ڈالی قانون کو غیر قانون بنا دیا مؤثر تھا ان کے اثرات ختم ہو گئے خود ہی قانون بناتے ہیں خود ہی اس کی دجیا بکھیر دیتے ہیں تھریشر ہیں ذریعہ آلات ہیں خود لے جاتے ہیں اور لینڈ لیولنگ کا مفت کام کرتے ہیں کسی کو کچھ نہیں دیتے اور پانی کا مسئلہ ہے باغات لگائے ہوئے ہیں اور غریبوں کے منٹ کٹ کر باغات لگا لیے کیا وہ غریب جو ہیں وہ مر جائے پھر ان کو ٹھیکے دے دی ان کا ٹھیکہ ایک لاکھ ہے غریب کا ٹھیکہ تیس ہزار ہے بیٹھے ہوئے ہیں گلبرگ نہیں کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی نہیں جاتا اور جو چھوٹا ہے وہ مر رہا ہے کسان احتجاج نہیں کرتا اس لیے اس کی بات کوئی نہیں سنتا مزدور احتجاج نہیں کرتا اس لیے اس کی بات کوئی نہیں سنتا کارخانہ والے ہیں ان کو آپ کیا دیتے ہیں ٹیکس لے لیتے ہیں جو ان کی ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی سمجھا جائے تاجر کو بھی سمجھا جائے یہ نہیں ہے کہ تم نے ٹیکس لے لیا اب سیانے ہر دور میں رہے ہیں اب بھی سیانے ہیں پچھلے عدوار میں بھی سیانے تھے لائسنس بنتا تھا تمام عمر کے لیے انہوں نے کہا نہیں پانچ سال کا ہوگا چھے سال کا ہوگا دس سال کا ہوگا شراختی کارڈ ہے اسی طرے شراختی کارڈ بھی بن رہا ہے پانچ سال کا دس سال کا لوگوں کو ضلیل کر رہے ہیں یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے یہ پانچ سال ہے یہ دو سال ہے یہ تین سال ہے اسلہ لائسنس دے دیئے اسلہ باہر نہیں نکال اس لیے اگر چور آتا ہے تو مر جاؤ سیل پروٹیکشن نہیں اپنی حفاظت نہیں کرنی پسٹل سات نہیں رکھ سکتے لیکن ہزار روپیہ دے دو پندرہ سو روپیہ دے دو دو ہزار دے دو اب کہا پانچ سال کے لیے دے دو کہ نئی حکومت آئے ہم پیسے اکٹھے کر کے وہاں لگا دیں گے سڑکوں پر کے اوپر دیکھو ان لوگوں کو جو رو رہے ہیں دیکھو ان کو جو یتیم ہیں دیکھو ان کو جو بیوائے ہیں ذریع مزدور کو دیکھو اور ان کو دیکھو جن کی چار اکڑ زمین ہے آپ کیا دیتے ہیں ان کو وہ تو بھوکے مر رہے ہیں زمین وں کے وارث وہ بن گئے جو اندرون شہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں مائیگریشن کر کے لوگ آ رہے ہیں شہروں کی طرف جناب پاک نے فرمایا کہ بڑے بڑے شہر نہ بلاو اس لیے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کراچی آپ نے بڑا کیا 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 اس پہ اتنا بڑا شہر ہے اب لاہور میں بھی کنٹرول نہیں ہوگا آپ چھوٹے چھوٹے شہر بنائیں صوبوں کی شکل بگاڑ دیں پانچ صوبے ہیں آپ دس صوبے بنائیں تاکہ اچھی زندگی لوگ بسر کر سکیں ہر جگہ ہسپتال ہوں سرکاری سکول ہوں اور سرکاری مشینری کے لیے جگہ ہو ڈا خانے کے لیے ہو زراعت کے لیے ہو وابدہ کے لیے ہو اب وابدہ کے ایسے دفتر ہیں جو کہ وابدہ ملازمین بڑے افسروں نے بیلڈنگ اپنی کرایا پہ دی ہوئی ہے اور وہ مین سے بھی ہٹ کے ہے جہاں لوگ جاتے ہیں زلیل ہوتے ہیں پہتے ہیں دیکھتے ہیں وہ نہیں ایکسین صاحب نہیں میٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں یہ کون سی میٹنگ کرتے ہو کیا میٹنگ وں میں نکالا ہے بار بار چاہے پیتے ہو میٹنگ کرتے ہو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو لوگ زلیل ہو رہے ہیں سب سے کم ترین محکمہ وابدہ کا ہے کسی کی بجلی خراب ہو جاتی ہے ٹیلی فون کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا موقع پہ جاتا ہے دفتر کہتے ہیں جاؤ وہاں سے لے لو کوئی پرائیویٹ آدمی اس کو نلام کر دو جیسے پہلے تم نے کیا ہے ٹیلی فون والا کیا بیڑا گھر کر دیا اب گیس والا کیا بیڑا گھر کر دیا اب اس کو بھی نلام کر دو ریلوے کو بھی کر دو اور بیٹھو آرام سے باہر کی امیدوں سے خوش ہو جاؤ کہ پیسے آ رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں دیکھو اس طرح زندگی بسر نہیں ہوتی دھوکے سے جھوٹ سے ملمہ کاری سے اب الیکشن میں کوئی دس ووٹ ادھر ڈالے گا دس ادھر ڈالے گا یہاں نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا کوئی ادھر جا رہا ہے اب الیکشن والوں کو اور کیا کام ہے سوائے اس کے کہ ان کے ووٹ توڑ دیں ان کے ووٹ وہاں پھینک دیں اور بیچارے دھکے کھا رہے ہیں اور جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کروڑ پتی ہیں غریب آدمی کا سوچو مظلوم کا سوچو جب تک یہ نہیں سوچو گے بڑے بڑے مکان ہیں مکانوں کے آگے دس مرلے کا مکان پانچ مرلے کا مکان تین مرلے کا مکان ایک کنال کا بڑے محلات ہیں ایک میں نے آٹی کا لکھا تھا محلات پہ وہ سب سے پہلے مشرق میں چھپا میں گیا ایران میں تو دیکھے بادشاہ کے ساتھ محل دیکھے اب دنیا کے محلات دیکھو جتنے بھی محلات ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں جتنے محلات ہیں ہندوستان میں اب تاج محل دیکھ لو آگرہ دیکھ لو اس کے علاوہ احرام مصر دیکھ لو اب سعودی عرب میں دیکھ لو ایران میں اراک میں اور جتنے بھی محلات ہیں مسلمانوں نے جتنے بھی پیسے ضائع کیے محلات بنائے غریب کا دل توڑ دیا لگی ہوئی ہیں لیبریں بہت سے مظلوم مر گئے اور بارہ گھنٹے ڈیوٹی اب ہے اب بھی مظلوم مر رہا ہے مزدور مر رہا ہے اب دیلی ویجز ہے یہ مر جائیں گے لوگ امیر رہ جائیں گے اس وہ بھی حکومتیں تھی کہ جب کہ مظلوم کا پرسان حال نہیں تھا وہاں انہوں نے بلڈنگ بنائی اس بلڈنگ کا میری تاجو ہے تاجو کا تاج محل بن گیا آگرہ بن گیا جتنے بھی ہیں پاکستان میں بھی بڑے محلات ہیں پاکستان میں بھی ایسے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں بڑی ہستیاں ہیں کہ جن کے بہت سے محلات ہیں کتے رکھے ہوئے ہیں کسی نے اور جانور رکھے ہوئے ہیں بڑی سرکاری ملازم ہیں جو سرکار کا کام نہیں کرتے دو ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں سرکار کے دس ایسی چل رہے ہیں پچاس کنال کا بنگلہ ہے کسی کا بیس کنال کا ہے مالی بھی ادھر سے آ رہے ہیں اور کچھن والے بھی ادھر سے آ رہے ہیں اور سرکاری گاڑیوں پہ بچے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے کوئی نہیں دیکھتا ڈرائیور تیل چوری کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھتا یہ کتنے محکمے ہیں جن میں ٹائر بیچ لیتے ہیں ٹائر اتارے بیچ لیے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے محکمے انٹی کرپشن والے ہیں وہ انٹی نہیں آنٹی کرپشن ہیں وہ تو سب کی خالہ ہے وہ جاتے ہی نہیں پتہ ہی نہیں کرتے ان تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رشوت لیتا ہی نہیں اس لیے کہ افسران ٹھیک ہو جائیں ان کو پتہ ہونا چاہیے میری تقریر کا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں نام لے لے کر مگر میں کہتا ہوں خوف خدا کرو قانون الہیہ دیکھو یہ حرام ہے یہ تمہاری دولت کسی کام نہیں آئے گی مولا علی علی فرماتے ہیں کہ مال دنیا حرام ہے اور حرام کھانے والا کتہ ہے لہذا حلال مال کھاؤ اور پھر انہوں نے نیجل بلاغہ میں فرمایا کہ دیکھو کہ یہ دولت تمہاری اسلام پہ اگر کام نہ آئی تو تمہارے داماد کھا جائیں گے آج کتنے داماد ہیں جو اس طرح اپنے سسر کا ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ایسا رشتہ ملے جو ایک لوتی بیٹی ہو کروڑ پتی ہو آپ نے حرام کمایا پلوٹ لیے گاڑیاں لیں ایک بیٹی ہے اور اس کو دے دی جو کہ نا آہل ہے نالائق ہے وہ پڑھا لکھا نہیں وہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آگیا آپ کی بیٹی پڑھتے پڑھتے زیادہ ایج ہو گئی کہا اس کے ساتھ بیادو بس اس کو یہی تھا اس کی جتنی بھی جائداد ہے اس پہ قبضہ کیا جائے اب کون لے گیا تمہاری جائداد وہ تو لگ نہ تم نے حج کیا نہ زیارات کی نہ دین کا کیا نہ مسجد بنائی نہ کوئی دینی کام کیے نہ کوئی یتیموں کے فلاو بیبود کے لیے تمام عمر نوکری کی اور بیٹی کو دے دیا اب بیٹی اگر ٹھیک رہے گی تو آپ کو آپ کی قبر پہ جائے گی فاتحہ خانی کرے گی آپ کا کوئی نام لینے والا لیکن داماد نہیں جائے گا وہ نہ آپ کی مجلس کروائے گا نہ ملاد کروائے گا نہ فاتحہ خانی کروائے گا اس کو تو صرف اپنی اس دولت کا ہے کہ لے لوں ہو سکتا ہے وہ دولت لے کے کوئی اور لڑکی پسند کر لے پھر کیا کروگے لہذا اللہ تعالی نے کہہ دیا فرما دیا کہ روٹی میں دوں گا وہ ہی دے گا اب جنہوں نے نعرہ لگا سب کو رزق وہی دیتا ہے رازق وہی ہے حرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے آپ نے لا الہ پڑھا لہذا لا الہ پڑھ کر پتا ہونا چاہیے کہ لا الہ کے فائدے کیا ہیں لا الہ پڑھنے میں یہ نہیں ہے کہ نجائز دولت کھا کر نجائز دولت لا کر گاڑیاں اسلام نے منع کیا ہے اسلام نے یہ نہیں کہا اب زمینوں کی الارٹمنٹ ہے خوبصورت طریقے سے کریں آپ خریدیں اگر آپ کی جائدات خریدنی ہے یہ نہ کریں فرات سے دھوکے سے کسی کی لے لیں نہیں اب لوگ ایسا کرتے ہیں دو لاکھ دیا کسی کو ضرورت ہے اس نے بچہ باہر زیادہ ہو رہا ہے اب وہ اس نے دے دیا مکان اب دے کے الاشتام لکھا گیا بعد میں کہا کہ یہ بندہ جو ہے چھوڑ جائے اب دو لاکھ میں بیس لاکھ کا گھر لے دیتے ہیں اس کے پاس نہ دو لاکھ ہوتا ہے اب لے لیا دیکھو وہ حرام میں ہے حلال نہیں اگر دو لاکھ آپ اپنا دو لاکھ لے لیں آپ نے استعمال کیا اس کا کرایا نہیں لیا اس نے دو لاکھ آپ کا تھا اب یہ نہیں ہے کہ دس لاکھ کا مکان ہو آپ دیر لاکھ میں لے لیں یہ ساری چیزیں یہ لکی کمیٹی ہے کیا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو غریبوں کو لوٹ رہے ہیں یہ بدن امیر ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل جائے یہ غریب ہے وہ لکی کمیٹی ہے خوش قسمت نکالتے ہیں خوش قسمتوں کے جاتا ہے اسے بولی والی بھی کہتے ہیں دیکھو یہ شرط ہے یہ اسلام نہیں اب اس نے ایک لاکھ کی کمیٹی جو ہے وہ لے لی اب وہ پانچ لاکھ والے کو جس نے ٹالی اس نے اپنے گھر والوں کو کہا پانچ 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 لے گیا وہ کبوتر بازی ہے شتر بازی ہے اونٹوں کا یہ سارا کچھ ہے کتوں کی لڑائی ہے یہ ساری جتنی بھی ہے یہ حرام ہے اور حرام کمائی ہوئی دولت جوا بازی کرنا کبوتر بازی کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ میری تقریر میں ان کے خلاف ہوں نہیں میں آپ کے خلاف نہیں میں اسلام کا حامی ہوں میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں میں آپ کو جنت میں چاہتا ہوں کہ جاؤ یہی نبوت کہتی ہے ہماری نبوت نے یہی درس دیا کہ لوگوں کو درس اب زمینیں جتنی بھی ہیں وہ خدا کی ملکیت اور جتنی بھی ہیں گورمنٹ آف پاکستان گورمنٹ آف انڈیا جتنے بھی اس میں ہیں ہاں دے دو شہداء جو ہیں ملٹری کے پولیس کے ان کو دو الارٹمنٹ ان کی ہونی چاہیے اب فائلیں دیکھیں کہ ان میں کون کون سے گھر بنے ہوئے ہیں کون کون سے پلوٹ ہیں اب محکمے کی طرف میں آتا ہوں اب محکمے دیکھیں کسی کا دس مرلے کا بھی گھر ہے اس کے سامنے وہ دس مرلے پہ خوش نہیں اس نے ادھر بھی بڑھا لیا کارنر پلوٹ ہو ادھر بھی بڑھا لیا اب راستہ تو بند چل رہی ہے اور دس فٹ ادھر والوں نے لے دس فٹ ادھر والوں نے لے لی انہوں نے بھی بڑھا دیا اور گارڈینیا لگا دیا اچھے اچھے پودے لگا لیے اور یا پھر انہوں نے اتنے اتنے ریمپ بنا لیے پانچ پانچ چار چار لاکھ لگایا کیا تم اس کو گرا نہیں سکتے اوپر سے بھی بڑھائی ہوئی ہے ادھر بھی بڑھائی ہوئی ہے اور جگہ جگہ گیٹ لگے ہوئے ہیں یہ حکومت ہے تمہاری جگہ جگہ بریکر بنے ہوئے ہیں کئی لوگ ہیں جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں کئی لوگ ہیں جو مر گئے ہیں گٹروں میں گر کام کریں دیکھے کون اٹھا کر لے جا رہا ہے ان کی صفائی کے لیے بندے رکھو دہاتوں میں بھی شہروں میں بھی اگر کوئی ڈھکن نہیں ہے تو فوری طور پر اگلے دن ڈھکن ہونا چاہیے یا آپ کا بندہ کھڑا ہو کہ وہ نشانی لگائے کوئی اگر بریکر بناتا ہے اس کو تین مہینے کی سزا دو اگر کوئی گیٹ لگاتا ہے تین مہینے کے لیے بند کر دو اگر کوئی باہر دس فٹ لیتا ہے اس کو پانچ لاکھ جرمانہ کرو اگر کوئی تین فٹ لیتا ہے اس کو تین لاکھ جرمانہ کرو پھر یہ دنیا صحیح ہوگی سعودی عرب میں کیوں دستور چل رہا ہے وہاں تلوار والے بیٹھے ہیں اور آئین آپ کے پاس بھی ہے ایران میں کرین والے بیٹھے ہیں وہ ڈرتے ہیں لوگ کہ اگر ذرا سی ہلجل ہوئی تو یہ قتل کر دے گے یہاں سارا کچھ بیچتے بھی ہیں شراب بھی بیچ رہے ہیں اب الکوہل اسلام میں اتنی خطرناک ہے الکوہل مگر یہ بیچ رہے ہیں جتنے بھی سیرپ ہیں ان میں الکوہل آ رہی ہے اب کیا کریں جتنے بھی نشے ہیں وہ رکھے ہو ہیں میڈیکل سٹور والوں نے اب ایک انجیکشن ہے جو پانچ لاک کا آتا ہے اب بڑے بڑے لے کے جاتے ہیں وہ پانچ لاک کا انجیکشن وہ کس لیے لے کے جاتے ہیں شراب پینے والے کو شراب مل رہی ہے ہیرون والے کو ہیرون مل رہی ہے چرس والے کو مل رہی ہے اب حکا مل رہا ہے شیشہ جسے کہتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو تمہاری پورٹس نہیں جا رہی تو وہ دیکھیں خفیہ والوں کو کہیں خفیہ والوں سے کام لیں ان سے کہیں کہ جاؤ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے تھانے کی حد تک نہ رہے بہت کچھ بگڑ چکا ہے نظام کی خرابی ہے نظام کی خرابی جو ہے وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گام زن ہونے نہیں دیتی علماء چھپ گئے ہیں شرفاء چھپ گئے ہیں پروفیسر حضرات چھپ گئے ہیں لڑکے ان کے سامنے آ گئے لڑکیوں کا حال دیکھیں لڑکوں کا دیکھیں فیشن کا دیکھیں مارکیٹوں کا دیکھیں بے عدبی کا دیکھیں گالیوں کا دیکھیں جتنے بھی شرفاء ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں آرام سے ایک شخص نے کبھی رشوت نہیں لی تھی وہ بڑا نیک تھا بڑا شریف تھا اور جب ریٹائر ہو گیا تو جا کر اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اس کا بھی محل اس کی گاڑیاں اس کی اور تم اتنے بڑے افسر تھے اس نے کہا کہ میں کیا کروں میرا ضمیر مردہ نہیں میں اس لیے کہ میں صحیح ترخواہ پہ چل رہا تھا میں ٹی اے ڈی اے بھی غلط نہیں بناتا تھا اس نے کہا اچھا پھر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بیع لیں اس نے کہا یہ حکم الہی ہے یہ اللہ کا حکم ہے توقل ہونا چاہیے برتباری ہونی چاہیے کہ بیوی کو کہو جنہوں نے ساڑھیاں لے کر اے اس آئی بھرتی کیے کیا ہوا ان کا انجام آج وہ مرے پڑے ہیں بیویاں بھی مر گئیں لوگ بھی مر گئے کلرک بھرتی کیے ہکے لے لیے پیسے لے لیے اور نجائد نہ کسی نے سند دیکھی نہ کسی نے تجربہ دیکھا سارا کچھ کیا پیسے لے لیے میرٹ پہ نہیں کیا الارٹمنٹ کر دیں اب جتنے بھی پٹواری ہیں تصیل دار ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ معازنہ کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کتنے کیے اور ایک ریجسٹر لیں جس کے اوپر ڈیلی ڈائری بنائیں ہر افسر بنائیں کہ میں نے آج اتنا کام کیے اتنی رشوت لی اس میں ریڈر حضرات جو ہیں جج کے وہ بھی بنا لیں ایلمت بھی بنا لیں اور جتنے بھی افیسر ہیں وہ بھی بنا لیں ریجسٹر کے اوپر دیٹ ہو لکھا ہوا ہو کہ فلاں آیا اس سے میں جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گی پھر وہ آگے رکھ لیں ایک طرف اوپر قرآن مجید رکھے نیچے ریجسٹر رکھے اور ساتھ پہلے کلمہ پڑے کہ میں نے حلف دیا تھا کہ میں رشوت نہیں لوں گا میں نے حلف دیا تھا میرٹ پہ فیصلے ہوں گے میں نے رشوت لی غلط جو ہے وہ ساتھ رکھے اور یہ کہے گھر والوں کو کہ جب میں مر جاؤں یہ ریجسٹر میرا ساتھ رکھنا اس لیے کہ ملائکہ کو آسانی ہو اللہ کے پاس یہ کیمرے چھوٹے چھوٹے نہیں اس کے پاس تھب کچھ ہے جس نے بنایا وہ تو ایسے ریل چلے گی جب خانہ کعبہ ریل چل رہی ہے چل رہی ہے اور لوگ رو رہے ہیں آسو بہا رہے ہیں سر پیٹ رہے ہیں کوئی ایسے زور زور سے روتا ہے کوئی کسی کی سنتا نہیں جب اس کے ساملے آتا ہے میں نے یہ جرم کیا میں نے یہ جرم کیا میں نے یہ غلطی کی میں نے یہ خطا کی میں نے رشوت لی میں نے قتل کیا میں نے گالی گلوج کی میں نے والدین کا برا کیا میں نے بہین کو قتل کیا بھائی کو کیا اس کے میں نے جائدات چھین لی سارا کچھ آتا ہے اس کے بعد گھر آ کر توبہ طائب کرتا ہے وہاں بھی کرتا ہے اور بعض لوگ ہیں جو وہاں سے دگری لے کر آتے ہیں اس کے بعد چھوڑا تیز کر لیتے ہیں حضرات گرامی وہ ریجسٹر ساتھ رکھیں تاکہ ملائکہ کو آسانی ہو کہ اس نے قتل میں پیسے لیے اس نے اغوا برائے توان میں لیے اس نے بردہ فروشی میں لیے اس نے عورت کے لیے اس نے زنہ کے لیے اس نے بدکاری کے لیے اس نے عدالت میں غلط بیانی کی اس یہ پیسے لیے اس نے وابدہ کے پیسے لیے اس نے رشوت کا پیسہ لے کر غلط بھرتی کی یہ سارے ریجسٹر رکھیں ریجسٹر ساتھ لے کے مر جائیں اور ایک سال کے بعد اپنے گھر والوں کریں گے آپ کی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو دو پیپر ہوں گے اس میں ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد ہم ملیں گے آپ کو اور آ کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا بیٹ رہا ہے کہ آپ کی جان چھڑا دیں گے وہ لوگ کیا آپ کی بہین بھائی جن کو عیدے دیتے تھے وہ بچے تمہارے جو گاڑیاں لے کر قتل کرتے تھے جو گاڑیاں لے کر لڑکیوں کے پیچھے بھاتے تھے وہ بچے جو ناحل تھے جو وہ بچے جو تمہاری جائدات کے وارث تو بن گئے لیکن اصل ورثہ وہ یزید کے ہیں شیطان کے ہیں ابلیس کے ہیں نبروت کے ہیں کارون کے ہیں جو غلط روش پہ چل گئے جنہوں نے غلط کام کیا بچے تمہارے ہیں بچے قوم کے تھے تم نے انہیں برباد کر دیا اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کالجوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے تمہاری دولت کہ تم نے لڑکیاں بھی برباد کر لیے لڑکے بھی برباد کر لئے حرام کی کمائی یہ نہ سوچو کہ کبھی تمہاری اولاد اچھی ہو سکتی ہے تم نے نماز پڑی پڑے حج کیا کیا اور نماز رشوت لے کے نماز پڑھتے ہو اور غصبی جگہ پہ وقف کی زمین ہے اس پہ پڑھ رہے ہو ریلوے کی زمین تمہاری تو کوٹھی نہیں تمہارا رکھے ہوئے ہیں وہ غیر آئینی ہیں اتنی پولیس بٹھائی ہوئی ہے تم نے کیا تمہیں کوئی قتل کرنا چاہتا ہے تمہیں کیا ڈر ہے صرف روب ڈالا ہوا ہے ان کو کام کرنے دو تھانوں میں وہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے پاس دس ملازمین ہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کو آپ لالا کر آپ کے کوٹھی میں لگا رہا ہے وابدہ والے نہیں پوچھتے یہ بہت بڑا افسر ہے یہ بہت بڑا ذیمی دار ہے یہ نہ کام کریں یہ نہ کریں ایک سب انسپیکٹر تھا وہ بڑا نیک تھا ایمان دار تھا نمازی تھا پریز گار تھا اب بڑے لوگ ان کو جانتے ہیں بعد میں وہ انسپیکٹر ہو گیا بعد میں ڈی ایس پی ہو گیا اس نے کہا میں رشوت نہیں لیتا میں بالکل لوگوں کو سب کو پتا تھا یہ رشوت نہیں لیتا آخر پتا چل گیا کہ وہ ڈین چلڈرن والے ہیں ان سے اور فیکٹیوں والے ہیں ان سے کہیں سے گندم آرہی ہے کہیں سے کپڑے آرہے ہیں کہیں سے جوتے آرہے ہیں بس وہ پھونوں کا ہی سہارا لے کر بچوں کی فیسے تک کوئی دیتا تھا جی میں رشوت نہیں لیتا میں ایماندار ہوں یہ بھی رشوت ہے اگر ایک شخص ایک تحصیل دار تھا وہ کہتا ہے کہ میں کسی غریب سے کچھ نہیں لیتا میں بڑے بڑے دیکھتا ہوں چوری ظہور لائی ہے بچہ ہے اور بڑے بڑے وزیر ہیں وہ مجھ سے کام لیتے ہیں وہ مجھے ایک ایک لاکھ دے جاتے ہیں میں کسی غریب سے نہیں لیتا میں کہتا ہوں غریب سے نہیں لیتے تو یہ بھی تو رشوت ہے کہ تم نے میرٹ پہ کام نہیں کیا تم نے ان کو ترجی دی تم ان کو بوتلیں پلاتے ہو چائے دیتے ہو وہ تمہیں ایک لاکھ دیتے ہیں اور غریب کھڑا ہوا ہے دروازے کے ساتھ وہ انتظار میں ہے آخر دو بج گئے کال آنا جی پرسوں آنا جی اس طرح ضلیل نہ کرو کہ ضلیل کرو گے تو حضور پاک خوش نہیں ہوں گے اللہ خوش نہیں ہوگا اس عوام کو خوش کرو اگر خوش رہنا ہے جنت تمہاری ہے جنت مسلمانوں کی ہے لیکن میرٹ پہ فیصلے نہیں کرو گے تو جنت ان کو مل جائے گی جو میرٹ پہ رہیں جو اماندار ہیں اسی لیے کربلا والوں نے قربانی دی میرٹ کے لیے کربلا والوں نے ایک دستور العمل دیا ایک آئین دیا کہا یہ آئین لے لو یہ ہے قرآن مجید اس کو نہیں چھوڑنا اور اس کے بعد ہم ان کی اہل بیعت ہیں کسی نبی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چار کتابیں ہیں تین منسوخ ہیں لیکن دیکھو ہر وہ کام کام کرنا جو این اسلام ہے اسی لیے چلے جا کر کہا حق کیا ہے باطل کیا ہے حقوق اللہ کیا ہے حقوق اللہ کیا ہے نہیں ان المنکر کا بتایا لوگو میری بات غور سے سنو میں نواصہ الرسول ہوں اور دس محرم کو جب سارے جتنے بھی ماننے والے تھے جتنے بھی صحاب تھے جناب حر سے لے کر باقی سارے جناب جون تک چلے گئے شہید ہو گئے اب رہ گئے بنی حاشم والے اب دو بچے آئے آگے آ کر کہا کہ ماما جان ہم جانا چاہتے ہیں بی بی آگے بڑھی آگے بڑھ کر کہا کہ میری قربانی قبول فرمائے میری قربانی جا رہی ہے بچوں سے کہا آؤ ملو بچے ملے گلے لگے مانگے گلے لگے جناب اون محمد روئے کہا پہن لیا کفن کفن پہن لیا چلے چلے ماما سے اجازت لے لو ماما سے اجازت لی صاحب آیا جتنے بھی رونے والی بیبیاں تھیں سارا قرآن تھا اس طرح لاشے پڑے ہوئے آئے لاشوں سے گزر کر گئے للکارہ کہا آؤ آؤ ہم علی کے نوا سے ہیں آؤ جناب جعفر تیار کے پوتے ہیں آؤ آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو آؤ ہم دو شہدہ کی اولاد ہیں آؤ 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 ہمارے مامو ہیں امام حسن علیہ السلام وہ بھی شہید آؤ ہم شہید جناب حمزہ کی اولاد ہیں جناب عبیدہ کی اولاد ہیں آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو ہم تین دن کے پیاسے بھی ہیں ایسے میں لڑائی شروع ہو گئی لڑتے گئے دونوں نے پشتیں جوڑ لی ایک کا مو ادھر ہو گیا لڑتے رہے ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کبھی اس طرح آواز آتی ماما ہم پیاسے ہیں لڑتے گئے کبھی مشرق گئے کبھی مغرب گئے کبھی جنوب کبھی شمال اس طرح حملے کیے گراتے گئے ایک سو بیس آدمی قتل کیے پھر نوے کیے پھر آ گئے پھر کھڑے ہو گئے کہا آؤ سیدھے ہو جاؤ پھر لڑتے گئے لڑتے لڑتے دور چلے گئے چار میل کا جو ایریا تھا کربلا کا اس سے بھی دور چلے گئے کہا کوفے والو تمہیں میں کوفے پہنچا دوں گا محمد نے کہا جناب آؤ نے کہا دیکھو تمہارے جتنے بھی ہیں وہ سارے پانی پی کر لڑ رہے ہیں تمہارے پہلوان آئے آخر دیکھ پہلوان آگے آیا آگے لڑنے کی حمد کی اور جب کہا جناب آؤ نے کہ آ جاؤ اس کا سرکلم کر دیا اس کے بعد اور دو پہلوان آئے عمر ساد نے کہا کیا کرتے ہو حملے میں کوئی تیر لے گیا گیا کہ تلوار تیر بھی چلتے گئے تلواروں بھی شہزادے جو تھے ان کے ٹکڑے کر دیئے ان کے ٹکڑے کر دیئے زخمی ہو گئے ان کی منشاہ تھی انہوں نے کہا ہم تو پہنچنے والے ہیں ہم قریب پہنچ گئے ہیں ہمارا ٹارگٹ عمر ساد تھا ہم عمر ساد تک پہنچ گئے جب عمر ساد تک پہنچے انہوں نے گھیرہ ڈال لیا گھیرے ڈال کے ٹکڑے ہو گئے گر گئے گر کر کہا ماما آؤ ہماری مدد کو آؤ ہماری مدد کو جب دیکھا عمر ساد نے کہ یہ میرے تک حملہ کرنے والے تھے کہا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تلواریں اسے لیں جسم کاٹ دیئے گئے جنابِ اون و محمد کے بھی اور ان کے بھی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جنابِ اون و محمد اور جنابِ اون کی اور جنابِ محمد کے سر جو تھے وہ درست رہ گئے ہوں ان کے سر جو تھے ایک شہزادِ قاسم کا اور ایک ان کا سر بریدہ لاشیں تھیں ان کے سر بھی جتنے تھے وہ ٹوٹ چکے تھے ہڈیاں بھی ٹوٹ چکے تھیں یہ بچے جتنے چھوٹے تھے کام اتنا ہی بڑا کر گئے وَمَا غَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِينَ